اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے پچھلی دنوں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے میل پر فیس بک پر ٹوٹر کے ذریعے ووٹس ایپ کے ذریعے ایس ایس کے ذریعے مجھے میسیج بھیجے ایک ایسے شخص کو آپ کی عدالت میں بلانے کے لیے جس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب زبان کھولتے ہیں آگ اگلتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل کی بات کہتے ہیں پلیز ویلکم آل انڈیا ایم آئی ایم کے پریزیڈنٹ سددین اویسی آج کے اس شو میں ہمارے جج ہیں بھاس کر کے نیشنل پولیٹیکل ایڈیٹر ابھیلاش خاندیکا اور آپ کی عدالت میں آج کا یہ انٹریسٹنگ مقدمہ شروع کریں اس سے پہلے آج کے جج ابلاش خاندیکر کی ازازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے کاروائی کی اجازت دی جاتی ہے تو مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام اسددین اویسی پر آپ کی عدالت میں آل انڈیا مجلس اتحاد کے پریزیڈنٹ اسددین اویسی پر الزام ہے کہ یہ اسب بھا شا کا استعمال کرتے ہیں اویسی صاحب بہت سارے بھاشن میں نے آپ کے سونے انٹرنیٹ پر بہت سارے لوگ آپ کے ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں آپ کیوں بھاشا بولتے ہیں بہت سویٹ اچھی بھاشا آپ بولتے ہیں جیسے اکتیس مہیو دو ہزار چودہ کو ایک بڑے آدمی کے بارے میں آپ نے کہا وہ کتہ ہے اس کی نسل کتی سب کتے وہ جو پبلک میٹنگ تھی ہماری اس میں اس کے اسی دن بینگلور میں چھے لوگوں کو پکڑا گیا تھا جس میں سے دو پر گولی ماری گئی تھی جو ہیدر آباد کو آ رہے تھے اور ان کا ٹارگیٹ پولیس نے بتا کہ شاید وہ مجھے یا ہمارے کسی امیلے کو تو اس پسمنظر میں وہ بات کہی گئی مگر یہ جو اس کو کٹن پیس جاب کیا گیا ایک زیم ٹی وی کچھ ویب سائٹ ہے پاکستان کا اس لیے کے ذریعے مجھے معلوم ہوا اب یہ تو بتائیے کس کے بارے میں کہہ رہے تھے آپ نہیں سر اب جس کے بارے میں کہنا تھا ان کے بارے میں ان کو معلوم ہوگا اب وہ بات ہو گئی اب اس کو نیا کیوں پھر اس کو شروع کیا جائے کیونکہ جنہوں نے کہا تھا کہ ٹیر کے نیچے کو آ جائے تو سر اب ایس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں اچھا آپ ایسا کرتے ہیں کہ پبلک کے لیے اور عدالت کے لیے میں ایویڈنس کے طور پر وہ ویڈیو سنوا دیتا ہوں اور پھر پتا چلے گا کہ آپ نے کیا کہا تھا اور کتنی میٹھی بھاشا آپ استعمال کرتے ہیں یاد رکھو ناجوانو یہ کتے ہیں یہ کتے ہیں یہ کتے کے بچے ہیں تم اللہ کی طرح پلت ہوئے ختم ہوں گے انشاءاللہ جو ہم کو کتے کا بچہ بول رہا تھا وہ کتہ اس کی نسل کتے ہیں سب کتے ہیں اویسی صاحب ہیدر آباد کے لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ تو بڑی ڈگنیسی سے بڑے سویٹ بولتے ہیں پڑھائی بھی آپ کی لندن میں ہوئی ہے یہ کہاں سے سیکھا آپ نے یہ ہم نے سیکھا ان لوگوں کی باتیں سن سن کر جو پچاس سال سے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم گنگے ہیں ہم نے ان سے سیکھا جو انہوں نے کہا تھا کہ اس دھرتی کو سمتال ہونا پڑے گا پانچ دسمبر کو کہا گیا تھا ہم نے ان کو دیکھ دیکھ کر بولنا شروع کیا جنہوں نے کہا تھا کہ ایک دھکا اور دو ہم نے ان کو دیکھ دیکھ کر اپنی زبان کھولنے میں مجبور ہو گئے جنہوں نے کہا تھا مہراشتہ کے ایک بہت بڑے لیڈر ہے کہ مسلمان لڑے ہیں ہم نے ان لوگوں کو سنایا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ریلیف کیمپ اس لیے چلائیں تاکہ آپ کا پروڈکشن سنٹر بڑے ہم نے ان لوگوں کو سنا جنہوں نے کہا تھا کہ کوئی ٹائر کے نیچے اگر کوئی کتے کا بچہ آ جائے تو سر بتانا یہ ہے کہ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ایک اصول بن جائے پورے ملک میں کہ کوئی بھی اس طرح کی بات نہ کرے میں یقیناً آپ نے یہ بات دیکھے میں آپ سے اس لیے کہا میری بھی بات سن لیجئے آپ نے یہ بات اکتیس میں دوہزار چودہ کو کہی جب ملک نریندر مودی کو دیش کا پردھان منتری الیکٹ کر چکا تھا دیش کے پردھان منتری کے بارے میں ایسی بھاشا استعمال کرنا اچھی بات ہے سر جمہوریت میں اگر کوئی ملک کا وزیراعظم بننے جا رہا ہے کیا ان کے لیے بات زیبہ دیتا کہ وہ یہ کہیں کہ جو ٹائر کے نیچے آ جائے وہ کتے کا بچہ کیا یہ ان کے لیے زیب دیتا جو ہندوستان کے وزیراعظم بنے تھا ٹل بیہاری واجبائی جنہوں نے کہا تھا کہ ایک دھکا اور دو اور وہ خود ہندوستان کے ہوم منسٹر اور منسٹرز بن گئے تو یہ چیز ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس طرح کی زبان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے مگر تھالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے ایک ہاتھ سے نہیں رکھ سکتی ہے تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ دوسری طرف سے بھی ہر طرف سے بھی لیکن یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نریندر موزی صاحب کے بارے میں کہا ہو مولائم سنگھ آدھا ان کی بھی بہت سبا کی آپ نے وہ بھی دکھا لیے میں اس کی بانگی بھی عدالت میں پیش کر دیتا ہوں آپ نے کہا یہ مولانا نہیں آر ایس سس کی چڑی پہنے ہوئے مولائم ہیں یہ مولائم سنگھ خواب دیکھ رہا ہے غیر ضروری اپنے آپ کو مولانا مولائم مولانا مولائم یہ مولانا نہیں ہے بلکہ آر ایس سس کی چڑی پہنا ہوا مولائم سنگھ ہے اس کو سکش دینا ہے ازمگر کی عوام کو اور آزمگر کی عوام کو بتانا ہے کہ آزمگر شبلی کی سرزمین ہے اب مولائم سنگھ یادب تو کہتے ہیں کہ وہ زندگی بھر آر ایس سس سے خلاف لڑتے رہے ہیں وہ وشوندو پرشت کے خلاف لڑتے رہے ہیں دیکھیں سماجوادی پارٹی کب بنی بابری مسجد کے شہادت کے اس ملبے کے اوپر سماجوادی پارٹی بنی اور ہمیشہ مولائم سنگھ یادب نے یہی بات کہتے رہے کہ میں مولانا ہوں مولانا ہوں اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ زیادہ مجھے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے مظفر نگر میں کیا ہوا اور اس کے بعد پارلیمنٹ الیکشن کے بعد چھس سو سے زیاد کمنل رائٹس اور انسیڈنٹس ہوئے اکیلے شیادب کے چیف منسر بننے کے بعد کتنے واقعات ہوئے اس کے باوجود بھی جو پارٹی اپنے آپ کا بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے بہت بڑے ہمدرد ہیں ہر اعتبار سے وہ لوگ ناکام ثابت ہوئے ریزرویشن کا وعدہ کیا گیا تکہ سولہ فیصد دیں گے وہ ختم ہو گیا بچوں کو چھوڑنے کی بات کی گئی تھی وہ مزاق بن کے رہ گیا اور پھر مجھے آج تک یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی کہ وشوہ ہندو پریشت کے لیڈروں کے ساتھ مولائم سنگھ یادب نے وہ جو چوراسی کوسی یاترہ سے پہلے کہا کہ خیر سغالی ملاقات ہے دو گھنٹے کی ملاقات کوئی مغلعظم پکچر دیکھ رہے تھے کہ مولائم سنگھ دو گھنٹے کی ملاقات اور اس کے بعد آپ دیکھیں سب طوفان مشتا گیا تو یہ اصلی چہرہ ہے مولائم سنگھ کا اور اس کو بے نخواب کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے کہ لوگوں کو بتاؤں میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اپنی بات کو بول سکتا ہوں مگر مولائم سنگھ کیونکہ وہاں کے ایم پی ہے پرمیشن دے کر ہم کو کینسل کر دیا جاتا ہے چار مرتبہ ہو گئے آزمکڑ میں آپ آگ لگا دیں گے آزمکڑ میں جائیں گے تو نہیں سر اگر اگر میں آگ لگاتا ہوں اگر اگر میں آگ لگاتا ہوں یا پھر مولائم سنگھ کو میں نیچے گراتا ہوں یہ تو وقت تیہ کرے گا اگر میں جا کر کوئی غلطی کرتا ہوں آپ مجھ پر فوراں کیس بک کریے میں کئی مرتبہ وہاں کیس پی سے بات کیا میں کہا کہ اگر میں غلط بولوں گا آپ بولی کہ رک جائیے میں رک جاؤں گا میں لہا ہم اس میدان میں ہیں اس سیاست میں ہیں آپ ہم کو جیل کو لے جائیے کیس بک کریے ہم تیار ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ دوسرے ایسی بھاشا بولتے ہیں اس سے آپ سیکھتے ہیں کیا کبھی مولائم سنگھ نے اس طرح کی بھاشا کا استعمال کیا مولائم سنگھ یادو نے خیر ان کو بات ہی کرنا نہیں آتا سر کیا بات کریں گے اب اس پر کیا میں ان کو زیادہ پرسنل اٹاک نہیں کرنا کیا نریند موڈی نے کبھی ایسی بھاشا کا استعمال کیا سر اگر آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا میں آپ کو آؤٹلوک میکزین کا حوالہ دے رہا ہوں جب دوہزار دو کے اس بڑے پوگرام اور جنوسائیڈ کے بعد جب اسمبلی کے لیکشن ہوئے تو اس وقت کے چیف فنسٹر گجرات کے اپنے تخریروں میں کیا کیا نہیں کہا جیمس لنگ ڈو احمد بھائی پٹیل میاں مشرف کیا ہم یہ کیمپس چلائیں گے اس لیے کہ یہاں پر پروڈکشن سنٹر ہو جائے آپ کا سر آپ بھول چکے ہوں گے میں تو نہیں بھولا میں بلکل نہیں بھولا اور میرے پاس پورا ریکارڈ ہے اور جب وہ آپ کی عدالت میں آئیتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا تھا اور انہوں نے کہا کی مجھے معافی مت دو اگر میں نے غلطی کیا تو مجھے فاسی پر لٹکا دو انہوں نے کہا سوا سو کروڑ دیش فاسی میرے بھائی ہیں چاہیں نوچ ڈالو بھیدباؤ نہیں کروں گا لیکن آپ کتا ایسی بھاشا کے سمجھ ہیں سر بھیدباؤ کی آپ بھیدباؤ کی آپ بھیدباؤ کی آپ بات کر رہے ہیں مجھے ایک بات مجھے بتا دیجئے کیا ہندوستان کا وزیر آزم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پریزیڈنٹ ایڈریس کے ڈیبیٹ میں یہ جملہ زیب دیتا ہے انکو کہ بارہ سو سال کی غلامی کیا مطلب تھا اس کا بارہ سو سال کی غلامی سے ہم کو آزادی ملی ساڑھے چھس سو سال تو مسلمان بھی حکومت کی اس ملک میں تو کیا وہ بھی غلامی تھی میں مانتا ہوں انگریزوں کے خلاف ہم تمام نے مل کر لڑا وہ غلامی کا وقت تھا مگر اس کو بارہ سو سال کی بات کرتے دوسری بات پندرہ آگست کو لال خیزے سے وزیر آزم نے کہا کہ دس سال کا موریٹیوریم ہونا چاہیے کمنل رائٹس کے پر دس سال کیوں سو سال چاہیے یہ کیسے ٹاسپ ماسٹر ہیں کہ ساکشی مہاراج بولتے کہ پورے مدرسے ٹرروریزم کے سنٹر ہیں اور پھر وزیر آزم کی حکومت دو سو کور دیتی ہے مدرسوں کو یہ کیسی بات ہے مجھے سمجھائیے آپ کہ ایک وزیر منیکہ گاندھی کہتی ہے کہ گائے کو کٹا جا رہا ہے کیٹل کو کٹا جا رہا ہے پھر یہ حکومت جو مشینری آتی ہے جنور کو کٹنے کے لیے ایمپورٹ ڈیوٹی دس سے چھ فیصد کر دیتی ہے تو یہ جو ہے نا سر آپ کی بات بلکہ نہیں ہے یہ جو جیکلین ہائٹ کی پرسنیلیٹی ہے آپ میری بات سے متفق نہیں ہو سکتے مگر میں جو آپ کے سام میں ہوں وہ اندر بھی ہوں اور باہر بھی ہوں مگر یہ بات کہ میں اس دودھ کا دھلاوا ہوں مگر میرے ساتھ ہی کر رہے ہیں مجھے مت بولئے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہم کو بتا دیجئے کہ آپ چیف فینسٹر تھے ابھی آپ نے کہا کہ میں بھیدباؤں نہیں کرتا ہوں اکشر دھم کا ججمنٹ آیا جس وقت بی جے پی ریزلٹ آیا سپریم کورٹ نے کہا کہ ان مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا گیا اور انویسٹیگیشن غلط کیا گیا اور ان کو صرف نام کی بنیاد پر دس سال گیارہ سال ان کے خراب ہو گئے کیا یہ بھیدباؤں نہیں ہیں مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ بھیدباؤں نہیں ہے کہ آج گجرات میں کوئی اگر اپنا گھر بیشنا چاہتا ہے تو حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گا آج وزیراعظم بولتے ہیں میں گنگا کو صاف کر دوں گا مگر کیا یہ بات غلط ہے سر کہ وہاں پر جوہاپورا کے علاقے میں پورا احمد آباد کا جو میڈیکل ہاسپٹلز کا جو گندگی ہے ویسٹھے لاکر وہاں پر ڈم کیا جاتا یہ ہم باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کو پسند نہیں آتا آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک نہیں یہ صحیح ہے غلط ہے بتا دیجئے آپ کو ساری باتیں کہنے کا حق ہے اور بہت ساری باتیں لوگ غلط کرتے ہیں کہنے کا حق ہے لیکن کتہ کہنا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا نہیں سر آپ 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 اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جنہوں نے ہم کو یہ کہتے ہیں کہ ٹائر کے نیچے کوئی کتے کا بچہ آ جائے دیکھئے سر الفاظ الفاظ کو پھر کر میں ہی بول سکتا ہوں وہ بھی سوال ہم نے پوچھا تھا ان سے اور میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا جواب دیا تھا ہم نے ان کو پوچھا تھا کہ کیا آپ نے مسلمانوں کی طلنا پپی سے کی جو شبد انہوں نے استعمال کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو پپی نہیں کہا میں تو اپنی سمویدنہ بیقت کر رہا تھا اور میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کوئی چیٹی مرتی ہے تو بھی درد ہوتا ہے تو یہ کہنا کہ میں نے کسی کو چیٹی کہہ دیا یہ ان کی تھنکنگ ہو سکتی ہے سر اشرت جہاں کا انکانٹر کی فائل جو آئی بی کے آفسر کے پروسیکوشن کے لیے گورنمنٹ آف ہنڈیا میں رکی بھی ہے دے دی جیے سانکشن سانکشن دے دی جیے نا کون روکر ہے آپ کو کم سے کم وہ پہنچ جائے گا آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں انصاف کر رہا ہوں کہ کیا مجھے ایک بات بتا دیجئے کیا زکیہ جعفری کے آنکھ میں آنکھ میں ڈال کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں تم سے انصاف ہوگا بتا دیجئے سوراب الدین یہ تو سارے باب نے عدالتوں کے سامنے ہے نا سر یہ بھی تو عدالت ہے یہاں پر آپ نے مجھے کٹھرے میں لاکر بٹھا دیا تو مجھے اپنا ڈیفرنٹ تو کرنا پڑے گا سوراب الدین کے بھائی کو سوراب الدین کا بھائی آج انصاف کیلئے نٹ رہا ہے آج جتنے لوگ انکاؤنٹر کیے گجرات میں وہ پورے سرویس میں آگے سر کیا یہ بھیدباؤ نہیں ہے کسی کے بھائی کو آپ پولیس والے کے پر الزام لگا رہے ہیں وہ جیل میں رہتا ہے نکلتا ہے آپ اس کو سرویس میں لالیتے ہیں تو کیا میسیج دے رہے ہیں آپ آپ کو بالکل حق ہے یہ سب کہنے کا لیکن میں بات دوسری کہہ رہا ہوں صرف نرین مودی نہیں ان سے آپ کی شکایتیں ہو سکتی ہے کوئی ان سے ملنے جائے تو آپ اسے حرامی کہتے ہیں میں آپ کو وہ بھی سنوا دیتا ہوں آپ کو بھی یاد آ جائے گا میں جانتا ہوں فلم سٹار کے بارے میں بات کر رہے ہیں مشہور فلم سٹار مشہور فلم سٹار ہیں اور آپ نے کہا تھا ان کو کون پسند آتا ہے وہ حرامی ناشتنے گانے والا ایکٹر وہ پتنگ پھیرا رہا ہے یاد رکھ تیری زندگی کے دور اللہ کاٹے گا تو جائے گا قبرستان وہ حرامی جو ناشتنے گانے والا ایکٹر جو پتنگ پھیرا رہا ہے یاد رکھ تیری زندگی کی دور اللہ کاٹے گا تو جائے گا قبرستان میں تو تجھے معلوم ہوگا کہ کون ہی روتا کون ہی رو نہیں ہے نام سلمان رکھنے سے کوئی سلمان نہیں ہو جاتا سلمان رکھتی بھی ہے اب بتائیے جو ایکٹر جس کو پورے ہندوستان کی جنتہ محبت کرتی ہے وہ صرف نریند مودی سے ملنے چلے گئے تو آپ نے اتنے سارے پیارے پیارے جملے ان کے لئے گئے سر دیکھئے جب یہ ملنے گئے آپ کے لئے پیارے ہو سکتے میرے لئے پیارے نہیں ہیں میرے لئے یہ لوگ ہیرو نہیں ہو سکتے میں بتا رہا ہوں میرے لئے یہ لوگ ہیرو نہیں ہو سکتے میرے لئے ہیرو وہ لوگ ہیں جنہوں اس ملک کو آزاد کرانے کے لئے اپنی جانوں کو خربان کیا اور اس ملک کے لئے اپنا خون پسینہ بھا یہ لوگ میرے لئے ہیرو نہیں ہیں یہ پیسے لے کر ہیرو گری کرنا لگ بات ہے یہ لوگ جا کر کیا کہا موصوف نے موصوف نے کہا کہ میری بہن اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہے یہ ان کا آپ وہ بتا نہیں رہے میں پورا بتا نہیں رہا کس پسپنظر میں وہاں پر کہا کہ میری بہن بالکل سیف ہے وہاں پر ہم یہ پوچھنا چاہتے کہ کوئی فلم سٹار اگر پولیٹکس میں آئے گا اور پولیٹیشنز کی تائید کرے گا تو وہ اپنے آپ کو انہیں سمجھ سکتے کہ میں ہولی کاؤں ہوں مجھے کچھ مت بولو میں تو ایکٹر ہوں اگر آپ آ کر کسی پولیٹیشن کی تائید کر رہے ہیں تو پھر وہ اوپن ہوتے ہیں وہ تو اپنی فلم کا ٹیکس ماف کروانے کے لئے چیف منسٹر کے پاس گئے تھے اگر وہ فلم کا ٹیکس ماف کروانے کے لئے گئے کتنے چیف منسٹروں سے ملے سب چیف منسٹر سے ملے تھے نہ ہمارے آندھرہ کو آئے نہ کئی ریاستوں کو نہیں گئے اچھا وہ فلم فلاپ ہوئی سنا میں فلاپ کیسے ہوگئے اگر اتنے پیارے ہیرو ہیں آپ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں نہیں اگر اتنے پیارے ہیرو ہیں آپ کے فلاپ کیسا ہوگئی کیا اس کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دیں گے بلکل ڈالیں گے کیونکہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ فلم مت دیکھو ارے سر میں کون ہوتا ہوں کہ اس کو بولنے والا نہیں بولنے والا جمہوریت ہے آج ہر چیز کو کوئی لئے اسی تقریر میں آپ نے آگے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اس کی فلم دیکھنے مت جاؤ سر دیکھئے لوگ دیکھیں نہیں دیکھیں وہ تو عوام کی مرضی پر منصف ہے لیکن اس کے باوجود اس فلم نے سو کروڑ کا بزنس کیا تھا مجھے نہیں معلوم کتنے کورڑ کا کیا سر مجھے پرواہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک ہزار کورڑ کا کرے ایک اور ایکٹر کے بات بتاتا ہوں یہ تو آپ کے حیدر آباد کے ہیں چھرن جیوی ان کے بارے میں آپ نے کہا کہ اگر حیدر آباد کو یوٹی بنایا تو تمہاری ٹوٹی توڑ دیں گے وہ بھی دفاع دیں گے یہ بھی سن دیں گے حیدر آباد ہمارا ہے حیدر آباد سب کا ہے مگر یہ یوٹی کی بات مت کرو تم یوٹی کی بات کریں گے تمہاری ٹوٹی دھیلی کر دیں گے ہم یہ پرمننٹ کیپیٹل کی بات مت کرو چرن جیوی پرمننٹ کیپیٹل یوٹی کی بات مت کرو تم بچے ہو ابھی تم شوٹنگ کرتے کرتے کھوٹ کے وہاں چلے گئے اتنے بڑے فلم سٹار ہیں وہ اتنی فالوئنگ ہے ان کی سنٹرل گورنمنٹ میں منسٹر تھے جس وقت آپ نے یہ کہا اچھی بات ہے دیکھئے حیدر آباد کے تعلق سے چرن جیوی کا جو موقف تھا زندگی حیدر آباد میں گزاری پراپٹیز حیدر آباد میں خریدی اور نیک کام بھی کیے وہ بلڈ بینک بھی چلاتے تھوڑا بہت کام بھی کر دے مگر بات یہ کہہ رہے گے نہیں حیدر آباد کو یونین ٹریٹری بنا دو میں ان سے پارلیمنٹ میں ایک نے چار مرتبہ ملکے بولا کہ دیکھئے حیدر آباد کا تلنگانہ سے جوگرافیکل کنٹیگیوٹی ہے آندرہ سے نہیں ہے یہ مت کرئے تو الٹھا مجھے سمجھائیں لگے نہیں نہیں آپ حیدر آباد لے لیجئے آپ مہا پر اسمبلی بنا دیں گے آپ پاور میں آ جائیں گے ملہ ملہ بھائی ہم کو اس سے شوق نہیں ہے جوگرافیکل کنٹیگیوٹی جو ہے وہ حیدر آباد کی تلنگانہ سے اور وہ ہسٹوریکلی جوگرافیکلی ایریا ہے تو یہ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ رولنگ پارٹی میں تھے کانگریس میں کہ نہیں تلنگانہ دے دیجئے اور حیدر آباد کو یوٹی بنا دیجئے یہ ہم نے کہا کیسے ہوگا یہ کئی مرتبہ جا کر ان کو سمجھائے تو آپ ٹوٹی توڑ دیں گے ٹوٹی توڑے نہیں ہے سر ٹوٹی نہیں توڑے سر کہاں توڑے ہیں ہم توڑنے والے نہیں ہیں سر ہم تو مظلوم لوگ ہیں آپ تو آپ آپ مظلوم لوگ ہیں جی سر آپ کے ابھی اتنے سارے میں نے ورڈ سنائے کتہ حرامی زلیل ٹوٹی بلکل سر مظلوم ہیں کیا کر سکتے ہم لوگ تھوڑا سا کبھی کبھی جھک کے بھی بات کر لیے کیجئے نہیں سر جھکنا مجھ سے نہیں ہوتا سر جھکنا نہیں ہوتا میں صرف اللہ کے آگے جھکنے والا ہوں اور اگر آپ میرا دل جیت لیں گے اگر آپ میرا دل جیت لیں گے تو یقیناً میں سب چیز خربان کرنے تیار ہوں آپ پہ آپ جھکنے کی بات کیوں کر رہے ہیں ایک شاعر نے کہا کہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑ تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے کسی شاعر نے کسی شاعر نے یہ بھی کہا ذرا نم ہو تو بڑی ذرخیز ہے زمین ساخی تو نم ہونے کی ضرورت ہے آپ نم ہوئیے آپ نم ہوئیے آپ انکساری کا مظاہرہ کریے آپ ہم کو ہندوستان میں قرائدار مس سمجھئے ہم اس ملک کے بائزت شہری ہیں آپ ہم کو یہ مس سمجھئے کہ تو وہاں پر ٹھہر ہم یہاں پر ٹھہریں گے یہ مزاج نہیں چلنے والا ہے یہ مزاج نہیں چلنے والا ہے اس ملک کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں میرا جھگڑا ملک سے نہیں ہے میرا جھگڑا رجت شرمہ سے ہو سکتا ہے میرا جھگڑا نرندر موڈی سے ہو سکتا ہے مستی کیوں جھگڑا ہوگا مثال کے طور پر ابھی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے مجھے کٹھیرے میں کھڑا کر دیا اور آپ پروسیکیوٹر ہیں تو ظاہر ہے آپ اور ہم بحث کر رہے ہیں تو بحث کی بنیاد پر میں ایک کہہ رہا ہوں مگر ملک سے کوئی جھگڑا کبھی نہیں ہو سکتا نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ یہ ملک ہمارا تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک میں جو اختدار پر بیٹنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میرے مقدر کے فیصلے ہو کریں گے اور وہ میرے مالک ہیں نہیں وہ میرے مالک نہیں ہیں یہ اختدار ان کو ضرور ملا ہے وہ سب کو ایک انصاف کی نظر سے دیکھے لیکن یہ آپ مانتے ہیں کہ اس ملک میں سب لوگوں کو مل کر رہنا چاہیے سر میں تو پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں یہ واحد ملک ہے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اتنے مذہب کے ماننے والے اتنی تہذیب اتنے تہوار اتنی زبانیں دنیا میں کونسا ملک ایسا ہے تو میرا جھگڑا ملک سے کبھی نہیں تھا نہ رہے گا انشاءاللہ آپ مانتے ہیں کہ ایک شاعر نے کہا اے چاند تو کس مذہب کا ہے عید بھی تیری اور کروہ چود بھی تیری یہ ہمارا ملک ہے بلکل سر کیوں آپ عید اور کروہ چود کی بات کرے کہ یہاں پر کرسماس نہیں منا جاتا کہ یہاں پر ٹرائبل لوگ اپنی عید نہیں مناتے کہ یہاں پر سکھ لوگ اپنی تہوار نہیں مناتے یہی تو کہہ رہا ہوں نہیں یہاں پر کتنے تہوار کتنے مذہب ہیں یہ اس ملک کی ڈیورسٹی اس کی طاقت ہے اس ملک کی روح اس کا پلوریزم اور ایتھاس ہے اور اگر کوئی اس پلوریزم ایتھاس کو ختم کرنے کی بات کرے گا تو آپ بتائیے پھر کیا ہوگا اس ملک کا آپ کیا کریں گے اگر کوئی اس طرح کے ایتھاس کو ختم کرنے کی بات کرے گا اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے سر آپ کس طرف اشارہ لے کر جا رہے ہیں میں اس کے آتا ہوں اس کے طرف میں آپ کو بتا میں آپ کے سوال کا پریجد جواب دے جاتا ہوں میں ذرا ایک بریک مجھے لینا ہے وقت ہو گیا ایک بریک کے لیے ہم رکیں گے اور بریک کے بعد ہم اسطدودین اویسی صاحب سے پوچھیں گے ان لوگ کے بارے میں جو اس دیش میں لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے عدالت میں ازامہ اور سوالات کا ایک اور دور آپ کے چھوٹے بھائی اکبر الدین اویسی صاحب ان لوگ کہتے ہیں نا بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبان اللہ وہ کہتے ہیں کہ پندرہ منٹ کے لیے پولیس ہٹا لی جائے پچیس کروڑ مسلمان یہ سو کروڑ آبادی کو ٹھیک کر دیں گے سر یہ اب آپ اس میں بھی مجھے ذمہ دار بنا دیں گے کیا ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج مقدمہ چلا رہے ہیں اسطدودین اویسی پر آپ کے عدالت میں اگلا الزام آپ کی عدالت میں آل انڈیا مجلس اتحاد کے پریزیڈنٹ اسطدودین اویسی پر الزام ہے کہ یہ لوگوں کی بھاوناؤں کو بھڑکانے والوں کا ساتھ دیتے ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف ہیں جو ملک کو باٹھتے ہیں سارے لوگے کٹھے رہنا چاہیے آپ کے چھوٹے بھائی اکبر اددین اویسی صاحب وہ لوگ کہتے ہیں نا بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبان اللہ وہ کہتے ہیں کہ پندرہ منٹ کے لیے پولیس ہٹا لی جائے پچیس کروڑ مسلمان یہ سو کروڑ آبادی کو ٹھیک کر دیں گے سنواؤں وہ بھی ایویڈنس آپ نے نہیں نہیں وہ تو آپ سنوائی دیکھ لیں گے اچھا لگے گا آپ کو سنوائی ہندوستان ہم پچیس کروڑ ہے نا تم سو کروڑ ہے نا تم تو ہمارے سے اتنے زیادہ ہوئے پندرہ منٹ کے لیے پولیس کو ہٹا لو بتا لیں گے کس میں ہمتے کون تاہر ہوئے پندرہ منٹ ہٹا لو بھائیس دسمبر عادل آباد کی اسپیچ ہے یہ دیش کو جڑنی کی بات ہے اب کیا کریں گے ان کے بارے میں آپ میں جس وقت یہ کانٹرویسی ارپٹ ہوئی اس وقت کئی ٹی وی چینلز مجھ سے بات کیے بشمول آپ کے بھی لوگ بات کیے تھے میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ مجھے بلا لیجئے میں تیار ہوں اس پر آکے بحث کرنے کے لیے مگر ہونا یہ چاہیے کہ ون ٹو ون ڈسکشن ہو کیونکہ پینل ڈسکشن میں ہوتا کیا ہے جیسا آج آپ مجھے لاکر بٹھا دیئے کم سے کم میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں یہ مسئلہ عدالت میں زیر دوران ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو عدالت کا فیصلہ آئے گا ظاہر ہے آپ کی اس عدالت سے زیادہ وہ عدالت متبرک ہے اور ان کو خانون اور حکمت زیادہ معلوم اور چوتی بات یہ ہے کہ مجھے پورا بھروسہ عدلیہ پر ہے جس طرح ورون گاندی کو انصاف ملا کوٹ سے ہی ملا ہم کو بھی امید ہے کہ عدالت جو ہے ایویڈنس کی بنیاد پر ان تمام چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ دے گی مگر 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 میں جو آپ سے پہلے اس جو بات کہا تھا میں اس پر خائم ہوں اور انشاءاللہ خائم رہوں گا اس عدالت میں جس میں کیس ہے اس کے جج صاحب ہیں جسٹس نرسیمہ ریڈی نہیں نہیں یہ غلط ہے غلط ہے نہیں یہ غلط ریسرچ کی گئی ہے یہ سنیں سنیں یہ نرسیمہ ریڈی صاحب کا جو ان کے پاس گئے تھے ہم لوگ کیوں گئے تھے کہ ایک جگہ پر پورے کیسز کو جمع کر دیجئے یہ ہائی کورٹ کے ہیں سن لیجے میرے بات مسئلہ تو نظام آباد اور نرمل کے دعالت میں ہیں ہائی کورٹ میں تو نہیں یہ مسئلہ یہ جی تو بینج سے ان کا یہ اورل ابزوریشن تھا جو انہوں نے بات کہی تھی جو انہوں نے کہی بلکل کہی یہ بی بی سی کے لیکن میں بتا تو انہوں کیا بات انہوں نے کہی تھی بلکل کہی یہ بی بی سی کے رپورٹ ہے یہ کسی انڈین ان کے پاس کیس نہیں ہے ہائی کورٹ میں کیس نہیں ہے میں مانتا ان کے پاس کیس نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کیا یہ تو جنتہ سن لے بلکل سنائی ہے جسس ریڈی نے کہا کہ میں نے اکبر الدین اویسی کا بھاشن یوٹیوب پر دیکھا ہے اور یہ بہت اوبجیکشنیبل ہے انہوں نے کہا جس سمیں اکبر الدین یہ بھاشن دے رہے تھے ان پر شیطان سوار تھا یہ جملہ نہیں کہا انہوں نے سر دیکھئے آپ اور ہم کنٹیمٹ آف کورٹ کریں گے اس طرح کا جملہ اگر آپ استعمال کریں گے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دوبارہ اپنی ٹیم سے چیک کروائیے اورل انگریزی اغبار نے صحیح کیا ہے مگر اس طرح کا جملہ اور یہ کہنا کہ میں نے یوٹیوب پر دیکھا غلط ہے یہ دونوں چیزیں اس میں بہت بڑی غلط ہے میں آپ سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا اس کو معلوم کروا لیجئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اکبر الدین نے ایسی باتیں کہیں ہیں جن سے دیش کے ایک برک کی بھاونہوں کو ٹھیس پہنچی ہے اور دیش کو چنوٹی دینے کے برابر ہے اسی دیش نے آپ کے پیتا اور بھائی کو سانسط بنایا یہ بات انہوں نے کہی تھی یہ بات اسی دیش نے آپ کے پیتا اور بھائی کو یہ بات بلک میں مان رہا ہوں اس سے پہلے ابھی آپ نے جو کہا انہوں نے کچھ نہیں کہا یہ تو میں بی بی سی کے رپورٹ کوٹ کر رہا ہوں آپ کہیں گے تو ہم اس کو دوبارہ چیک کریں گے لیکن یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس دیش نے آپ کے پیتا اور بھائی کو ایم پی بنایا اور وہ خود ایم ایلے ہیں اس طرح کی باتیں کہنا یہ ذمہ داری کی حرکت ہے سر اگر وہ فیصلہ دیتے ہیں کوٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کو ماننا مجھے ہی پڑے گا سب کو ماننا پڑے گا انتظار کرتے ہیں کوٹ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے کوٹ کا کافی وقت ہو گیا معاملہ تو پینڈنگ ہے پولیس نے تو بھی چارشیٹ بھی فائل نہیں کی ہے سر یہ اب آپ اس میں بھی مجھے ذمہ دار بنا دیں گے کیا یہ تو حد ہوگی اس کا ذمہ دار تو معنی نہیں ہونا آپ کا خوف تو ہوگا سر ہمارا دیکھئے ایک بات ایک بات اچھا ہے اس سب کے سامنے بات ہو جائے ہر وقت پروین ٹوگاڈیا نے کیا کیا نہیں کہا کبھی پروین ٹوگاڈیا کو جیل کیا ہے معلوم یوگی عدیتیانات کو جیل کیا ہے کبھی معلوم کبھی یہ لوگ جیل کو گئے کبھی ساکشی مارات جیل کو گئے ساکشی مارات تو کافی وقت جیل میں گئے وہ الگ کس خصوں میں گئے مگر آپ جب بات کر رہے ہیں سو کالڈ الیج ہیٹ سپیچ کی ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اکبر الدین ویسی پہ جب ایک کیس بک ہوا وہ لندن سے واپس آئے بھاگے نہیں واپس آئے سرنڈر کیا دو مہینے ان کو جیل میں رہنا پڑا اور دو مہینے کے بعد ان کو بیل ہوئی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں بھئی یہ کیس چل رہا ہے آپ صحیح کر رہے ہیں پروین ٹوگاڈیا کے اوپر مہراشترہ اور ہر ریاست میں کئی کیسز ہے گرفتار کرنے سے کیوں ڈرتے بھئی یوگیت ادیتنات کو پکڑنے سے کیوں ڈرتے آپ آپ کیوں گرفتار نہیں کیے مہراشترہ کے بہت بہت سر آپ یہ مجھے بتا دیجئے گرفتار ان کو کیوں نہیں کرتے آپ اب جب ون ففٹی تری اے ٹو نائنٹی فائیو اے ون ٹوئنٹی بی یہ سب خانون ہے کیا اس کا اطلاق صرف ہم پر ہی ہوگا اب یہ میں اکبردین صاحب کی بات اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ کوئی ون آف نہیں تھا کوئی ایک بار انہوں نے کہہ دیا ہو اور بھی میرپاہ توڈار نے سن دو ہزار گیارہ میں کرنول میں ایک ریلی میں انہوں نے ایک ایمیل او کو کافر کہا نہیں غلط بار غلط بار جو شخص بابری مسجد کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوا اور بابری مسجد کی شہادت صرف مسلمانوں کے لئے غم کا مسئلہ نہیں یہ تو ملک کے فانڈیشنز کو کمزور کر دیا یہ ملک کے فانڈیشنز کو کمزور کر دیا یہ غنڈا راج کی بہترین مثال ہے اور میں اپنی پارلیمنٹ میں کہا آپ سے بھی کہہ رہا ہوں ہندوستان میں تین بڑے واقعات ہوئے ایک مہاتمہ گاندی کا ختل ایک بابری مسجد کی شہادت اور تیسرے گجرات میں ختل عام اور چہتے دلی کی سڑکوں پر سکھوں کا ان کا ختل عام یہ چار ایسے واقعات ہیں جس سے ملک کمزور ہوا کیا آپ اس کو بات کو نہیں مانتے تو پھر یہ وزیراعظم جو وزیراعظم رہنے کے باوجود بھی اس بابری مسجد کو آپ نہ مانیں متنازع بولے کچھ مگر حفاظت کرنا تو مرکزی حکومت کی ذمہ داری تھی سپریم کورٹ کو کمیٹمنٹ دیا گیا تھا اسی لیے ہم نرسی موراو کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اسی لیے ہم نے نہ صرف یہ کہا بلکہ ہم نے یہ بھی کہا کہ ان کو بھارت رتنا سے اوارڈ دیا جائے یہ شخص نے کھلی اجازت دی تمام لوگوں کو ننگا ناج کرنے کی اور ملک کے خانون کو اس کے دھجیاں اڑانے کی وہ دیش کے پردان منطری سے جنہیں دیش کی جنتہ نے چھونا تھا میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں ان کو قاتل درندہ بے ایمان دھوکے بات یہ شبدوں کا استعمال تو نہیں کرنا چاہئے تھا کون سے شبد کا استعمال کریں جس نے ٹاڑا کے نام پر ہزاروں بچوں کو جیلوں میں ڈال دیا کون سے شب کا استعمال کریں کہ بمبئی کی سرزمین کے اوپر ختل عام ہوا اور سری کرشنا کمیشن کی ریپورٹ آج بھی برفدان میں پڑی ہوئی ہے وہ وزیر آزم تھے کون سے شب کا استعمال کریں کہ آپ کو معلوم نرسی ماراؤ نے کیا کہا تھا جب وہ چیف پنیسٹر تھے ہندر پردیش کے انہوں نے کہا تھا کہ جو ریڈیو پاکستان سنے گا میں شیش پگلا کے اس کے کان میں ڈالوں گا کیا یہ زیب دیتا کسی چیف پنیسٹر کو نائنٹین سیونٹی ون میں پی وی نرسی ماراؤ نے بات کہی تھی یا اسمبلی میں کہا تھا آپ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں سر آپ کیا ریسرچ جو ہے صرف ایک ہی طرف فوکس ہے ٹھیک ہے ہم پر الزام ہے اپنے الزام کو ڈیفنڈ کر رہا ہوں میں مگر نرسی ماراؤ کے تعلق سے ہمارا اپینین واضح ہے آپ کے بھائی صاحب نے ہیدر آباد میں آندر پردیش کی پولیس کو نامردوں کی فوج قرار دیا پولیس کو نامردوں کی فوج قرار دیا پولیس کو نہیں کہا وہ جملہ مجھے چطر آید ہے وہاں پر کسی ایک بچی کی اسمت ریزی کی گئی تھی گھنڈے گیمبلنگ کا سنٹر چلا رہے تھے تمام برائیوں کا ایک مرکز کی علاقہ بن چکا تھا اور اگر پولیس نہیں کرے گی اور اگر ہم جا کر کرتے ہیں تو بولیں گے آپ اپنے ہاتھ میں خانون لے لیے یہ چیزیں ہیں اس کا اثر آپ بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا دیکھ لیجئے جملے آپ کو اچھے نہیں لگتے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں بائٹ کر جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتا ہوں مگر اس کا پس منظر بھی ہے صرف جملے نہیں جب بھی وہ آپ کے بھائی صاحب زبان کھولتے ہیں نریند موڈی کے بارے میں آپ بھی بولتے ہیں اور وہ بھی بولتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بول رہے ہیں موڈی وزیراعظم بن جائے گا کائے کا موڈی کہاں کا موڈی آجا ہیدر آباد ایک مرتبہ بتا دیں گے آئے نا وہ ہیدر آباد آئے ایک نہیں دو مرتبہ آئے ہمارے خلاف الیکشن میں تو بتا دیا آپ نے ہم جیت گئے وہ دو مرتبہ آئے ہمارے خلاف الیکشن کیمپین کے بڑی سبا کی بڑا جلسہ کیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ایک نہیں دو مرتبہ ہیدر آباد کو انہوں نے کہا کی اڈوانی بھاگ کر انڈیا آ گئے ہم تو بھاگ کر نہیں گئے ہم تو یہیں پر ہیں کسی کو تو چھوڑ دیجے آپ نے بولا کی ملک آپ کے لئے سب سے اوپر ہے پھر جب آپ کے بھائی نے وہ بیان دیا تھا کہ پندرہ منٹ میں پولیس ہٹا دو تو ہم ہندووں کو دکھا دیں گے کون زیادہ پاورفول ہے آپ کو نہیں لگتا بڑے ہونے کے ناتے یا آپ کو وہاں کچھ بولنا چاہیے تھا یا آپ کو انہیں سمجھانا چاہیے تھا میں اسی لئے تو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہاں پہ اگر کوئی سامردائی کھنسہ ہوئی ہوتی سر تو اس کے لئے کون رسپنسبل ہوتا میرے بھائی اسی لئے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوٹ کا جو فیصلہ آئے گا انتظار کریے کوٹ کو خانون آپ سے اور مجھ سے زیادہ معلوم آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا کوٹ کے فیصلے کا انتظار کریے وہ کوٹ کی بات میں کہہ رہے ہیں بڑے بھائی ہونے کے ناتے کان کھیچنا چاہیے تھا ایسا کیوں بھول رہے ہو سر میں تو آپ سے کہہ رہا ہونا کہ میرے نظر میں انصاف کا جو پیمانہ ہے وہ عدالت کرے گی فیصلہ یا تو انہوں نے کہا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا آپ کی نظر میں اب اگر رجت شرما مجھے اس وقت بلالیتے مر آپ بلائی نہیں ہم کو جنتہ نے کہا کہ بلاؤ گئی بہت ہو گیا آرے جنتہ نے اس وحد بھی کہا تھا آپ کو جنتہ نے اس وحد بھی کہا تھا آپ کو آپ لوگ تو ون سائیڈ سٹوری چلا دیے پورا مگر جو کوٹ کا فیصلہ ہوگا اس کا انتظار کریے جس طرح جو وہ پوچھ رہے ہیں میں ان کی بات کا جواب چاہتا ہوں انہوں نے کہا بڑے بھائی کے ہونے کے ناتے زیادہ سمجھدار ہونے کے ناتے اچھا میں شکریہ سر آپ کا آپ مجھے سمجھدار کہہ رہے ہیں تو اس سمجھدار بڑے بھائی سے پوچھ رہا ہوں کی کیا چھوٹے بھائی نے جو بیان دیا تھا آپ سہمت ہیں اس سے اس میں اب اتنا وفقہ گزر جانے کے بعد یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ انفرکچوس ہے کیونکہ اب اس پر تفسرہ کرنا ایک میٹر سبجڈس ہے عدالت فیصلہ کرے گی انتظار کریں میں تو بھائی کا دل کیا کہتا ہے یہ پوچھنا چاہتا ہے بھائی کا دل کیا کہتا ہے وہ گھر کی بات میں عوام میں کیوں کروں گا آپ کے گھر میں بھی آپ کے بھائی ہیں آپ بتاتے لوگوں کو میرا بھائی ایسا کرتا آپ کیس تے ہوں گے مگر آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ کے بھائی تو نہیں ہیں پرولٹکس میں مگر جو بھی کوٹ کا فیصلہ ہوگا وہ کوٹ ٹائے کرے گا انشاءاللہ اور میرا چھوٹا بھائی کیا بڑا بھائی بھی ایسا کہتا تو بھی کانچیز تھا ہوگا سکتا کیونکہ ملک کے خلاف کوئی بات کہے ملک کو چیلنج کرے اس کو کسی کو معاف نہیں کرتا کوئی معاف نہیں کر سکتا چاہے وہ بابری مسجد کی شہادت ہو چاہے ماتمہ گاندی کا ختل ہو گجرات میں معصوم لوگوں کا ختل عام ہو یا دلی کی روڈوں پر سکھوں کا ختل عام ہو بلکل معاف مت کری لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ پندرہ منٹ کے لئے پولیس سٹالو اب یہ جو چیز ہے یہ کوٹ فیصلہ کرے گی جس طرح سے آپ پروسیکیوٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو آپ کو وہاں پر لائر بنا کر بھیجانا چاہیے آپ اچھا ارگو کریں گے وہاں پر میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو آنا چاہیے اگر کوئی میرے ملک پر حملہ کرے گا لوگوں کو باتنے گا تو میں بہت اچھا ارگو کروں گا کوئی ملک کو باتنے کی بات ہرگز کوئی نہیں کر سکتا نہ ہم اس کو مانیں گے مسئلہ کوٹ میں ہے کوٹ فیصلہ کرے گی اس کا انتظار کریے چلیے اب بہت ساری ایسی باتیں جو لوگوں کو نہیں معلوم ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا مجھے ایک بریک کے لکنا ہے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں اویسی صاحب پر الزامات اور سوالات کا ایک اور جو کوٹ کی جو کاروائی ہے جو کوٹ میں ہماری جو سٹیٹیجی ہے اب ہر چیز کو تو عوام میں ہم بیان نہیں کر سکتے آپ انتظار کریے میں صرف اتنا پوچھوں کہ یہ ایک سبجوڈیس میٹر ہے کوئی بھگوان کو گالی دے آپ پر سٹیٹیجی بنا رہے ہیں اس کے لیے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں اسفدودی دوویسی آپ کے عدالت میں اگلہ ایسی آپ کی عدالت میں اول انڈیا مجلس اتحاد کے پریزیڈنٹ اسفدودی دین اویسی پر الزام ہے کہ یہ سماج کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں اب میں پھر سے آپ کو آپ کے چھوٹے بھائی آپ کی پارٹی کے لیڈر ایم ایل اے صاحب ان کا بیان سنانا چاہتا ہوں وہ کیسے ہندو دیوی دیوتاوں کا مزاک اڑاتے ہیں سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں بھگوان درام کا مزا کھڑایا ان کی ماں کوشلیہ کا مزا کھڑایا کیسے آگ لگاتے ہیں وہ ذرا دیکھیا ہریانہ کوشلیہ پورم کے لوگ بولتے ہیں کہ کوشلیہ وہاں کی تھی کون کوشلیہ رام کی ماں دشرت کی بیوی اور وہاں کے لوگ بولتے ہیں کہ کوشلیہ ہندو تیزیب کے حساب سے مہکے کو آئی تھی ہریانہ کو کوشلیہ پورم میں اور رام با پیدا ہوئے تین پجاریاں وہ رہے ہو دیا میں یہاں 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 ارے ہڑوانی واج پائی امہ بھارتی موڑی بتا آخر رام کی ماں کھا کھا گئی کدھر دنم دی آپ سپورٹ کرتے ہیں اسے؟ میں کتنے مرتبہ اس پروگرام میں کہے چکا ہوں آپ اسی سپیچ کا حوالہ دے رہے ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوٹ میں ہے کوٹ فیصلہ کرے گی اس کے اوپر کوٹ فیصلہ کرے گی اس کے اوپر ایویڈنس کی بنیاد پر کوٹ فیصلہ کرے گی اگر ورون گانی کو انصاف مل سکتا ہے تو یہاں میں انصاف ملے گا میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے سر دیکھئے یہ آپ جو جو کورٹ کی جو کاروائی ہے جو کورٹ میں ہماری جو سٹیٹیجی ہے اب ہر چیز کو تو عوام میں ہم بیان نہیں کر سکتے نا آپ انتظار کریے میں صرف اتنا پوچھ میں اس پر کوئی تفسرہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک سبجوڈیس میٹر ہے کوئی بھگوان کو گالی دے آپ پہ سٹیٹیجی بنہ رہے ہیں اس کے لیے سنیے بات کو آپ توڑ موڑ کر پیش کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کورٹ پہلے فیصلہ یہ کرے گا کہ یہ کیا یہ صحیح ہے کہا ہے جو چارجز فریم کیے گئے وان ٹوینٹی بی ٹو نائنٹی فائی کے اس کے اوپر کورٹ فیصلہ دے گا کورٹ کے انتظار کریے نا سر جب کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا آپ مجھے دوبارہ بلا لیجئے اویسی صاحب کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جس پر کورٹ نہیں دل سے فیصلہ کرنا باتا ہے دل سے فیصلے نہیں کر سکتے سر دل سے فیصلے نہیں کر سکتے کورٹ میں جب ایک مسئلہ زیر دوران ہے کورٹ فیصلہ کرے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ کورٹ کو خانون آپ سے زیادہ مجھے زیادہ معلوم اور کورٹ ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا تو اس کا انتظار کریے جنتا کی بھاونہ بھی تو کچھ ہوتی ہے کیسے آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں کیسے گائے کو گاو ماتا کہنے پر ان کو اپتی ہے کیسے مزاک اڑا رہے ہیں اس کا وہ ذرا سن لیجئے یہ بولا جاتا کہ یہ ہماری ماتا ہے ٹھیک ہے تمہاری ماتا ہے برابر ہے ہے برابر ماتا اس بات سے انکار نہیں ارے ماتا ہے تو ماتا کا اعترام کرو ماں ہے تو عزت کرو ماں ہے تو اس کی رکھوالی کرو ماں ہے تو اس کی حبادت کرو ماں کو بازار میں لاکے نیلام نہیں کرتے ماتا بھی بول رہے ہیں ماں بھی بول رہے ہیں اور بازاروں میں لاکر بیچ رہے ہیں بولی لگا رہے ہیں اور جو ہم نے نہیں دکھایا آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندووں سے کہو کہ وہ گائے کو مار کر اس کا ماس کھائیں ان کو بھی اس کا ٹیسٹ پتا چلے گا نہیں یہ بات یہ تو کہہ رہا ہوں نا آپ سے آپ سے کہ یہ تمام مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ سپیچ کے اوپر کوٹ فیصلہ کرے گی اگر منیکہ گانڈی نے منیکہ گانڈی نے کوئی بات کہے دی آپ کوئی بلا کر پوچھ لیجیے ان کو نہیں نہیں میں منیکہ گانڈی سے ضرور پوچھوں گا منیکہ گانڈی تو کہہ رہی ہیں کہ جو جانروں کو اللیگل طریقے سے مار رہے ہیں یہ اس کا سوال ان سے پوچھا جائے گا ان کا یہ کہنا کہ یہ پیسہ آتنگ بات کے کام آ رہا ہے ان سے پوچھا جائے گا لیکن جو آپ کی پارٹی کے نیتاں دیکھا وہ آپ سے تو پوچھا جائے گا میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ عدالت میں ہے اور میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جنتہ کا ایموشن ہے میں آپ سے ہمیشہ یہی جواب دوں گا آپ سے کہ اس مسئلے کے اوپر کوٹ کا فیصلہ ہوگا ایویڈنس کی بنیاد پر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا اب اس میں بھی ایویڈنس کی ضرور پڑھے گی آپ بلکل یہ کوئی کینگرو کوٹ نہیں ہے یہ ان کے ڈپلیکیٹ تو نہیں ہے نا یہ کینگرو کوٹ تو نہیں ہے یہ کینگرو کوٹ میں فیصلہ نہیں ہوگا اس کا اس کا فیصلہ بادابتہ ایویڈنس ایک کے اوپر آئی پی سی کے اوپر اس کے اوپر فیصلہ ہوگا اور انتظار کریے اس کا دیکھیں آپ کی عدالت میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو جنتہ بیٹھی ہے اور جو جنتہ دیکھ رہی ہے اس کی بھاونوں سے ایموشن سے فیصلہ کر دیں اب چونکہ آپ کے چھوٹے بھائی کا معاملہ ہے تو شاید آپ کنسیشن چاہتے ہیں نہیں سر میں کنسیشن ہرگز نہیں چاہتا ہوں میں تو کنسیشن نہیں چاہوں گا آپ سے نہ آپ کی عدالت میں جو لوگ موجود ہیں میں یہی کہوں گا کہ جو مسئلہ کوٹ میں ہے اور کوٹ انڈین ایویڈنس ایکٹ سی آر پی سی اس کی بنیاد پر کوٹ فیصلہ دے گا اور سب کے سامنے آئے گا وہ چلی میں آپ کی بات ماند لیتا ہوں اس پر ہم کوٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے اور کوٹ کا فیصلہ اگر آپ کی بھائی کے خلاف آیا تم آپ کو پھر سے یہ سوال پوچھوں گا ضرور آپ بلالیجئے مجھے میں آنے تیار ہوں ایک اور بریک کے لئے ہم رکیں گے اور بریک کے بعد اسدود نویسی پر الزام اور سوال آتا آپ کہیں سنیے آپ مجھے بات کرنے موقع نہیں دے رہے ورنہ آپ بھی اس انگریزی چینل کی طرح ہو جارہے کہ اپنی بات سنو سر میری بات سنیے آپ میں خابیلیت میں مانتا ہوں آپ میں سیلنگ پوائنٹ ہے آپ اسی لئے تو آپ مانے جاتے ہیں اسی لئے تو لوگ مانتے ہیں آپ کو کہ بھی رجل شرمہ خابیل اتمی ہے پوائنٹڈ سوال کرتے ہیں چپتے ہوئے سوال کرتے ہیں لوگوں کو اساتے بھی یہی تو آپ کی خابیلیت ہے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج مقدمہ چلا رہے ہیں اسدودین اویسی پر آپ کے عدالت میں اگلا اجزہ آپ کی عدالت میں آل انڈیا مجلس اتحاد کے پریزیڈنٹ اسدودین اویسی پر الزام ہے کہ یہ نفرت کی سیاست کرتے ہیں میں نے آپ کا وہ ویڈیو دیکھا ہے جو آپ نے پبلسٹی کے لئے بنایا ہے جس میں آپ نے کہا کہ وہ پوری آواز کہہ رہے ہیں کہ لوٹ گیا عوام پڑ گیا عوام یہ گانا چلتا ہے نہیں مائنے نہیں بنایا ہمارے پارٹی کی طرف سے اس میں لکھا ہے کہ ایم آئی ایم کا ویڈیو ہے نہیں نہیں ہم ہرگز کوئی ویڈیو نہیں بنائے دیکھیں سر سوشل میڈیا پر تھوڑے دن پہلے ایک پیمفلٹ بنایا گیا جس میں میری تصویر ڈال دی گئی اور لکھا گیا کہ ہندوستان کے مسلمان پاکستان اگر حملہ کرے گا تو ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے اور میری فوٹو ڈال دی اور کشمیر میں ایک کشمیر ابزور اقبار نے اس کو چلا دیا میں کوٹ میں گیا ان کے خلاف سامنا اقبار کے خلاف اور ایک نیوز پورٹل ہے کوٹ سے ان کو چلا گیا ہے وہ ان کو آنا پڑے گا حیدر آباد کرمنل ڈیفرمیشن میں نے فائل کیا ہے میں نے وہ پڑا انہوں نے تو مافی مانگ لیا ہے نہیں مافی مانگنے سے تو نہیں ہوتا نا سر اب کیا کریں اب ان کو آنا پڑے گا حیدر آباد آ کر ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے کوٹ میں آئیں گے وہ غلط مطلب مت لیجے اس کا وہ کوٹ کو آئیں آئیں وہاں پہ لڑیں آپ کی مہمان نوازی سے تو بہت ڈر لگتا ہے لوگوں کو نہیں سر میں ان کو بریانی تو نہیں کھلا سکتا نہ حلیم کھلا سکتا ہم اور کوٹ میں تو ہم پوچھیں گے کوٹ میں تو ہم کیس ڈالے ہیں لیکن جو ویڈیو میں نے دیکھا اس میں تو آپ آپ دکھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم رونے والے نہیں ہیں اب ہم رونالے والے ہیں اب ہم کانگریس کو رولائیں گے ہاں سر ضروری ہے وہاں پر لیکن آپ نے بہت سال کانگریس کا فائدہ اٹھایا نہیں اب آپ اوپر سوال اٹھا رہے ہیں نہیں سر دیکھیں جمہوریت میں فائدہ نقصان کی بات مت کریے اگر میں یہ کہوں رجل شرما نے کسی اور ٹی وی چینل میں کام کیا فائدہ اٹھایا تو صحیح ٹھوکا بات یہ آج رجل شرما کی انفرادی خابیلیت ہے آپ کی خابیلیت ہے آپ کا نہیں سنیں آپ مجھے بات کرنے موقع نہیں دے گا ورنہ آپ بھی اس انگریسی چینل کی طرح ہو جا رہے کہ اپنی بات سنو سر میری بات سنیے آپ میں خابیلیت ہے میں مانتا ہوں آپ میں سیلنگ پوائنٹ ہے آپ اسی لیے تو آپ مانے جاتے ہیں اسی لیے تو لوگ مانتے ہیں آپ کو کہ بھی رجل شرما خابیل ادمی ہے پوائنٹڈ سوال کرتے ہیں چپتے ہوئے سوال کرتے ہیں لوگوں کو اساتے بھی یہی تو آپ کی خابیلیت ہے تو اس کو الزام آپ مجھ پہ نہیں آپ مجھ پہ الزام تو نہیں لگا سکتے آپ مجھے الزام تو فائدہ اٹھائے سر فائدہ کیا اٹھائے ہم نے کونسا میں نے منسٹر منسٹری کا مطالبہ کیا میں کونسا سر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میری فقیری میں شاہی ہے میں کوئی چیز کا میں یہ کر رہا ہوں کہ بھئے آپ جس لوگوں کا دعویٰ کرتے ہیں میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں سر مسلمانوں کے لیڈر تو منموان سنگھ ملائم سنگھ یادہ ہو اشوک راو چوان پرتی ویراج یہ سب بڑے بڑے لوگ مسلمانوں کے لیڈر ہیں میں کہا ہوں سر میں کہا ہوں اور یہ ہمارا حال آج ہم تیرہ فیصد ہماری آبادی اور گورنمنٹ کی ملازمتوں میں ہمارا یہ موقع اگر اربن رونل پاورٹی دیکھی جائے تو سب سے زیادہ پاورٹی دلیتوں کے ساتھ ہماری مہراشترہ میں سر آپ کو معلوم کتنے مسلمان بیلو پاورٹی لائن رہتے ایٹی نائن پرسنٹ لوگ کیا یہ بات جواب دیں گے لوگ اس کا کیوں ان ذمہ دار ہے اس کا بتائیے آپ مجھے ہم تو سیٹسٹکس کے ذریعے بات کر رہے ہیں جس طرح آپ نے پوری تخاریر کو نکال کر دکھایا میں بھی ڈیٹا بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ کام مہاراشترہ میں کیا اور کانگریس سے کیا فائدہ سر کانگریس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے یا آپ کو کانگریس کو پہچاننے میں اتنے برس لگ گئے نہیں سر برس نہیں لگ ہم تو شروع سے جانتے ہیں ہم تو شروع سے جانتے ہیں ہم تو شروع سے جانتے ہیں کانگریس شروع سے جانتے بھی اور ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں نہیں ساتھ اس لیے رہے کہ مجبوری کی ماں ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہم آئیڈالوجیکلی نہیں جا سکتے کیونکہ آر ایس ایس اس سے وابستہ ہے جب تمام سیکولر کمیونس پارٹی سی پی ایم زمین آسمان کا فرق ان کی آئیڈالوجی میں اور کانگریس کی مگر مقصد کیا تھا کہ چلو ایک سیکولر گورنمنٹ بنے منمون سنگھ صاحب شریف آدمی ہیں ان کے زیر خیادت ایک حکومت بن رہی ہے اسی لیے ہم نے تائید کی چلی یہ جنتہ سے پوچھ رہے تھے جو لوگ اس بارے میں کچھ کہنا تھے میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں کہ سارے مشلمان یہ پاکستانی نہیں سوچ رکھتے ہیں لیکن ہر ماتنگواد مشلمان ہی کیوں ہوتے ہیں مہاتمہ گانڈی کو جس نے مارا وہ مسلمان تھا کیا اندرہ گانڈی کو جس نے مارا وہ مسلمان تھا کیا بابری مسجد کو جس نے شہید کیا وہ مسلمان تھا کیا دلی کی سڑکوں پر سکھوں کو گردنیں کاٹی گئی کیا وہ مسلمان تھے گجرات کے گلی کونچوں میں جن لوگوں کو مارا گیا اور جن کو بے گھر کیا گیا کیا وہ مسلمان تھے میری بہن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ایسا سونچ مجھ سونچیے سنیے میری بات میری بات سنیے میں آپ کو صرف اتنی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ برائی برائی ہوتی ہے اس کو آپ مذہب کے انگل سے مت دیکھئے اور یہ موئس جو ہیں اس سے مسلمانوں کیا تعلق موئزم سے ہمارا کیا تعلق ہم تو ہر وائلنس کی مذہبت کر رہے ہیں اور مذہبت کرنا بھی چاہیے کنڈیم کرنا چاہیے مذہبت کا مطلب میں آپ کی اس بات سے بلکل سہمت ہوں جو آتنگوادی ہے وہ نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے بلکہ آتنگواد خود ایک مذہب بن گئے آج کل اور وہ صرف انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں جو معصوم لوگوں کو مانتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے اب بہت سارے الزام میں نے آپ پر لگائے بہت سارے سوال آپ سے پوچھے آپ نے اچھی صفائی دی ہمیں ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بات سننیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جج ابھیلاش کھانڈکر کا فیصلہ آج کے مقدم ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج میں مقدمہ چلایا اس ساتونی نوویسی پر ان سے پوچھا ان کی ہیٹ سپیچز کے بارے میں ان سے ہم نے پوچھا ان کی سیاست کے بارے میں ان سے پوچھا ہندو اور مسلمان میں ڈیوائٹ پیدا کرنے کے الزامات کے بارے میں اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج ابھیلاش کھانڈکر کا فیصلہ آج کے فیصلے میں میں اویسی صاحب کی پرشنسہ میں کچھ شبد جرور کہوں گا اور وہ لبز یہ ہے کہ وہ بہت ہوشیار ہیں لندن سے وقالات سیکھ کے آئے ہیں لندن سے وقالات سیکھ کے آئے ہیں لیکن بھڑکاؤ بھاشن دینے میں وہ باج نہیں آتے ہیں بھارت میں ہندو مسلمانوں میں لڑائی درار پیدا کرنے کی لگتار کوشش کرتے رہتے ہیں بھارت کی سنسط کے وہ سدس سے ہیں لیکن اپنی بھاشا کو وہ کافی بار اسنسدی بھاشا کی اور لے جاتے ہیں جس سے کئی بار سماج میں ٹینشن پیدا کرتے ہیں تو اویسی صاحب نے چار بڑے مہتپورن مددے کہیں پچھلے کچھ سالوں کے انہوں نے کہا کہ گاندی کی حتیہ بابری مسجد گجرات کے دنگے سکھوں کا کتلے آم یہ بہت ہی مہتپورن لیکن مدلب آلو چنا کرنے یوگیا گھٹنائے ہیں لیکن ہوشیار اویسی صاحب نے بمبئی کے بمو سپورٹ اور سنسط کے حملے کے بارے میں کچھ نہیں کہا اس سے پتا لگتا ہے کہ وہ کس طریقے کی راجنیدی کرنا چاہتے ہیں میں آج اپنے ججمنٹ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی بادشاہ کا بھوشہ میں پریوگ نہ کرے اور سکت ہدایت کے ساتھ انہیں باججد بری کیا جاتا ہے لیکن وہ دھیان رکھیں کہ بھارت کے سمویدان میں سرو درم سمبھاؤ ہے اور یہاں کی ناغرکتہ بھارتی ہے اور اسی کی عجت کرنا ہمارا کرتا ہوئے ہے وہی اویسی صاحب کا بھی کرتا ہوئے ہونا چاہیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس ججمنٹ کے بارے اویسی صاحب میں جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے میں آپ کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں مگر میں اپنے ڈیفنس میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جن چار واقعات کا ذکر کیا تھا کہ مہاتمہ گاندی کا ختل بابری مزید کی شہادت دلی میں سکھوں کا ختل عام گجرات کی سرزمین پر معصول لوگوں کا ختل عام اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے پارلیمنٹ پر جو حملہ کیا گیا ہے اس کی میں کنڈم نہیں کرتا اس کو یہ غلط آپ نے سوچ لیا دوسری بات جج صاحب آپ سے عدبن آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ بمبئی میں جو بم بلاسٹ ہوا آپ نے غلط سوچ لیا بڑی عزت کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کی تائید کرتا ہوں نہیں ہم اس کی مذہمت کرتے ہم ہر تشدد کی مذہمت کرتے مگر میری نظر میں یہ جو چار واقعات ہیں یہ ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیئے تھے ہندوستان کی جو ہماری سیکولزم کا فانڈیشنز ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش دی اسی لئے میں نے اس کا ذکر کیا یقیناً میں پارلیمنٹ جو ہملا اس کی مذہمت کرتا ہوں جو بمبئی میں بم بلاسٹ ہوئے اس کی مذہمت کرتا ہوں جو بمبئی میں بم بلاسٹ سے پہلے جو فساد ہوا اس کی مذہمت کرتا ہوں اس امید کے ساتھ اس یقین کے ساتھ اویزی صاحب جو اتنی اچھے بھاشن دیتے ہیں اپنی سپیچز کا استعمال لوگوں میں ایکتہ لانے کے لئے کریں گے ہندو اور مسلمان کو ساتھ لانے کے لئے کریں گے اور دیش کی بھلائی کے لئے کریں گے آج کا مقدمہ یہی ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصت کے ساتھ تب تک کے لئے نمستان موسیقی